اسلام علیکم ویڈیوز کیسے ہیں آپ سے بعد کس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو آج کل بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے جس سے جو ہے وہ کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے جس میں جیز کیش ایزی پیسہ یا ہم اپنے کسی بھی بینک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ کوئی بھی ٹرانزیکشن کرتے ہیں مثال کے طور پر اگر ہم جیز کیسے جو ہے وہ ایزی پیسہ میں کرتے ہیں یا ہم جیز کیسے بینک میں کرتے ہیں یا ہم کسی بھی دوسرے بینک اکاؤنٹ سے ا صرف ہم نے ٹرانسفر کی ہوتے ہیں وہاں پہ جو ہے وہ کیس نہیں پہنچتا جس سے جو ہے وہ کافی زیادہ پریشانی ہوتی ہے جس میں دس سے بارہ دن پندرہ دن اور اس سے زیادہ بھی جو ہے وہ دن لگ جاتے ہیں لیکن آپ کی ٹرانسیکشن جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوتی تو اس سے کافی پریشانی ہوتی تو انشاءاللہ آج کیسے ویڈیو میں آپ کو اس کے بارے میں ڈسکس کروں گا کہ یہ آپ اپنی پیمنٹ کو کیسے جو ہے وہ ریکور کر سکتے ہیں یہ آپ نے جو ٹرانسیکشن کی ہے یہ آپ کو پیمن گئے یا آپ کو یہ پیسے اب واپس نہیں ملے گی تو انشاءاللہ آج کیسے ویڈیو میں وہ آپ کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا ڈیٹیل بتانے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے تو جی ویورز آج کیسے ویڈیو میں وہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ اکثر جو ہے وہ ہم ٹرانسیکشن کرتے ہیں کسی بھی اپنے جیس کیس اکاؤنٹ سے یا ہم اپنے ایزی پیسہ سے یا ہم اپنے بینک اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ان تین جو ہے وہ انٹر لنکس جو ہے وہ ان میں آپس میں ہم کوئی بھی کیسے ٹرانسفر کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ ہمارے اکاؤنٹ سے تو پیسے کٹ جاتے ہیں جہاں سے ہم سینڈ کر رہے ہیں لیکن جہاں پہ ہم آگے سینڈ کر رہے ہیں وہاں پہ کیس مصول نہیں ہوتا تو جس سے جو ہے وہ کافی زیادہ پریشانی ہوتے ہیں اور آپ کے مائن میں سب سے پہلے یہ ب اماؤنٹ کو اپنے پیسوں کو جو ہے وہ اپنے پاس واپس لے کر آسکے تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا یہ پیسے جو ہے وہ بعض دفعہ ٹرانسکشن جو ہے وہ آپ کی سٹوپ ہو جاتی ہے مین کے بریک ہو جاتی ہے تو اس وجہ سے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹائم ڈیلے ہو جاتا ہے اور آپ کو جو ہے وہ پریشانی بھی ہوتی ہے کہ ہم نے اپنی اماؤنٹ ٹرانسفر کی ہے تو وہ ابھی تک جو ہے وہ متعلقہ بشخص کو جو ہے وہ ہماری ابھی تک اماؤنٹ نہیں ملی تو سب سے پہل میں آپ کو اپنا پرسنل ایکسپریز بتاتا ہوں کہ میں نے اپنے جیس کیش اکاؤنٹ سے جو ہے وہ فیصل بینک میں ٹرانسکشن کی تھی تو ہوا یہ تھا کہ وہ آپ نے جو ہے وہ ٹونٹی سے ٹونٹی فائک ٹرانسفر پیس سے وہ میرے جیس کیش اکاؤنٹ سے تو کٹ گیا لیکن میرے بینک اکاؤنٹ میں جو ہے وہ مجھے رکم حصول نہیں ہوئی تو اس سے جو ہے وہ کافی زیادہ میں پریشان ہو گیا تھا تو میں نے سب سے پہلے کام یہ کیا کہ میں نے اپنے جو ہے وہ جیس کیش کی ہلپ لائن پر کال کی اور ان کو بتایا کہ اس طریقے سے میں نے ٹرانسکشن کیا لیکن میرے جیس کیس سے کٹ گیا میرے بینک اکاؤنٹ میں ابھی تک نہیں ہے تو وہ آپ کو ڈیفرنٹ قسم کی باتیں کریں گے آپ سے کہیں گے کہ آپ اپنے بینک کو کال کریں کہ ہماری طرف سے تو ٹرانسکشن ہو چکی ہے آپ وہاں پہ چیک کریں ان کی طرف سے پرابلم ہے تو آپ نے پریشان جو نا کیونکہ انہوں نے اسی طریقے سے آپ کا ٹائم ویسٹ کرنا ہے یا تو وہ آپ کو کہیں گے کہ سر اس میں جو ہے وہ تین دن کا ہم ٹائم دیتے ہیں مین کے سیونٹی ٹو آرز ہم دیتے ہیں مین کے سیونٹی ٹو آرز ہم دیتے ہیں جس میں جو ہے وہ پیسے آپ کو واپس مل جائیں گے یا آپ کے مطلقہ اکاؤنٹ جہاں پہ آپ نے سینڈ کیا ہے تو اس میں جو ہے وہ آپ کو ٹرانسکشن ہو جائیں گے کیونکہ ان دنوں کافی زیادہ پرابلم آ رہا ہے کہ ہم اپنے ایزی پیسہ سے جیس کیش یا جیس کیش سے ایزی پیسہ یا ہم ان دونوں سے بینک میں ٹرانسکشن کرتے ہیں یا ہم اپنے بینک سے ان دونوں ا ٹرانسکشن کرتے ہیں تو ہوتا یہ ہی ہے کہ ہماری طرف سے جو ہے وہ اکاؤنٹ سینڈ کرنے والے کی طرف سے پیسے کر جاتے ہیں لیکن جس کو سینڈ کیے جاتے ہیں اس کو محصول نہیں ہوتے تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے جیس کیش کو کال کرنی ہے وہ آپ کو تین دن کا ٹائم دیں گے جہاں پہ آپ نے سینڈ کیا آپ نے ان کی بھی جو ہے وہ ہیلپ لائن پہ کال کر کے ان سے جو ہے وہ بات کرنی ہے کہ سر ہم نے اس اکاؤنٹ سے پیسے ٹرانسفر کی ہیں وہ آپ کو مکمل ڈیٹیل بت آردنگے اور آپ کو ٹائم بھی بتا دیں گے کہ سر تین دن کے اندر اندر جو ہے وہ آپ کو مل جائے گی اب مجھے جو ہے وہاں میرے جیس کیسے فیصل بینک میں کیلے تو لیکن تین دن اللہ مجھے ٹائم دیا تھا تیسرے دن جو ہے وہ تو مجھے امائنگхان میں جو ہے وہ مجھے محسول ہو گیا تو آپ نے بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے کرنےは ہی کہ جس میریم سمین کے جیس کیسے اگر آپ نے پیسے ٹرانسفر کی ہے تو آپ نے ان کی ہیلپ لائن پہ بھی کال کرنی ہے اور اگر آپ MARY اسی پیسے سے کی ہیں تو آپ نے ان کی بھی ہیلپ لائن پہ کال کرنیے کے ساتھ ہم نے اس طریقے سے اماؤنٹ ٹرانسفر کی ہے اور وہ سب آپ کو جو ہے وہ سیمٹی ٹو آج من کے تری ڈیز کا ٹائم دیتے ہیں تری ڈیز کے اندر اندر آپ کو رکم حصول ہو جاتی ہے اب ان کے لئے بھی پریشان یہ جن کو تین دن کے اندر اندر اماؤنٹ نہیں ملتی تو انہوں نے بھی جو ہے وہ گبرانہ نہیں آپ کو میکسیمم جو ہے وہ سیون ڈیز میں ٹین ڈیز میں سکسٹین ڈیز میں اماؤنٹ آپ کو مل جائے گی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا انشاءاللہ یہ اماؤنٹ آپ کو واپس آپ کے اکاؤنٹ میں مل جائے گی یا آپ نے جس اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی وہاں پہ جو ہے وہ آٹومیٹکلی آپ کی ٹرانسفر کمپلیٹ ہو جائے گی آپ یہ کہ بار بار ان کی ہیلپ لائن پہ کال کرتے رہے تاکہ ان کو پتا چلے کہ کوئی بھی شرط جس نے ٹرانسفر کی ہے وہ اس کے بارے میں جو ہے وہ سوچ رہا ہے یہ پریشان ہے کہ یار میری اماؤنٹ جو ہے وہ مجھے نہیں ملی تو انشاءاللہ اس میں تھوڑا سا ٹائم زیادہ بھی لگ سکتا ہے ایک منت بھی لگ سکتا ہے لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو آپ کی اماؤنٹ واپس نہیں ملے گی یہ اس میں ایسی کوئی پریشانی ملی بات نہیں ہے آپ کو آپ کی اماؤنٹ واپس مل جائے گی لیکن اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ دن مختص نہیں ہے کہ آپ کے پاس جو ہے وہ امون تین دن میں سات دن میں یا جو ہے وہ آپ کو امون پندرہ دن کے اندر اندر مل جائے گی اس میں جو وہ ایک مجد بھی لگ سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو تین دن کے اندر اندر جو ہے وہ امون آپ کی مل جائے لیکن آپ نے اس میں پریشان نہیں ہونا آپ کو اپنی امون انشاءاللہ واپس آپ کے اکاؤنٹ میں مل جائے گی تو امیر کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی میری ویڈیو کو لائک ویڈ و شیئر لادمی کیجئے گا اور میرے چینل کو بھی سبکرائب کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفٹیشن آپ کو ملتا رہے ملتے ہیں اگلی ویڈیو بھی اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ